اس کو کسٹڈی نہیں مل پائی ہے دھرم راج کی کیونکہ اس نے خود کو نابالغ بتایا ہے اور اس کے بعد کوٹ نے بھی پولیس سے کہا ہے کہ آپ اس آر او پی کی عمر کو ویریفائی کیجئے آپ کیونکہ اس کے گاؤں میں پہنچے اس کے پریوار والوں سے بات کی کوئی اپ ڈیٹ ہے کیا اسے لے کر آپ کے پاس دیکھیں سمیر آپ میں نے دھرم راج اور شیخ کمار دونوں کے پریواروں سے بات کی ہے دونوں ان کی عمر کو دعویٰ لے کر یہ کہہ رہے ہیں کہ 17-18 سال یا 19-20 سال انٹی عمر ہوگی لیکن یہ ڈاکیمنٹس ویریفائی کرے گا ڈاکیمنٹس ان لوگوں کے پاس ہے پریوار کے پاس کچھ بھی نہیں ہے سوائے فوٹو کے اور فوٹو کے حضاب سے آپ کسی کی ایج کو جچ نہیں کر سکتے ہیں ڈاکیمنٹس کیا پروف دیا جاتا ہے وہ کورٹ پہ دینا ہوگا اور دیکھنے سے ایسا لگتا ہے کہ ان دونوں کے عمر 20 سال سے کم ہے وہ جووینائل ہیں شاید یہی وجہ ہے کہ گرفتار ہونے کے باوجود جو دھرم راج اس پورے معاملے میں اس کی کسیڈی پولیس کو نہیں ملی ہے اب اس کی ایج کو پروف کرنے کو لے کر پولیس کو لڑائی لنے پڑے گی لیکن دھرم راج اپنی ایج کو لے کر کیا ثبوت دیتا ہے یہ دیکھنا دلچہ سکتے ہوگا یہی اس وقت کا سب سے بڑا سوال ہے وپن حالانکہ اس بارے میں راجیب جس طریقے سے پورے معاملے کی جانچ کے تحت کوٹ کے سامنے انہیں پیش کیا گیا ہے اس بارے میں بڑا اپ ڈیٹ ہمیں دے رہے تھے بتا دے ہتیاکان میں بڑے اپ ڈیٹ جس طریقے سے سامنے آ رہے ہیں اس میں خبر اس وقت کیے ہے کہ آروپی غرمیل کو سات دن کی پولیس ریمان پر بھیج دیا گیا ہے آروپی دھرم راج کی پولیس کسٹڈی نہیں ملی ہے اور دھرم راج کی عمر کی جانچ کی بات بھی کہی جا رہی ہے آروپی دھرم راج نے خود کو نابالک بتایا ہے راجیب ہمیں لگتار اس بارے میں جانکاری دے رہے ہیں راجیب فلال کوٹ کے سامنے پیشی کے دوران عمر کو لے کر کہی گئی بات کے بارے میں اور کیا ڈیٹیل جانکاری دیکھیں جب دھرم راج کی طرف سے یہ بات رکھی گئی وہیں پر پورا کوٹ سکتے میں آگے کیونکہ کسی بھی جس کے سامنے اگر کوئی آروپی جا کر یہ کہے کہ اس کی عمر جو ہے وہ کم ہے پولیس گلت عمر بتا رہی ہے تو اس وقت کسی بھی طرح کا اپراد ہو وہ اپراد دوسری طرف چلا جاتا ہے پہلے تو یہ ثابت کرنا پڑتا ہے کہ جو شخص پکڑ کر کوٹ میں پیش کیا گیا ہے وہ بھالیگ ہے یا نابالیگ ہے کیونکہ اگر کوئی شخص بھالیگ ہے اس نے کسی طرح کا اپراد کیا ہے تو اس کی پیشی کسی اور کوٹ میں ہوتی ہے اسے اس طرح سے گرفتار نہیں کیا جا سکتا ہے اس کی پوری جو کانونی پرکریہ ہوتی ہے وہ پوری طرح سے الگ ہوتی ہے یہاں تک کہ جب سجا ملتی ہے کسی بھی کیس میں اگر مان لیجے دوشی ہو گئے تو سجا کا بھی پراؤدان ملکل الگ ہوتا ہے ظاہر بات ہے ہم لگاتار جس طرح سے کل سے اپنے درشکوں کو بتا رہے ہیں کہ گولڈی لارنس بسنیو گینگ جو ہیں وہ کم عمر کے لوگوں کو کیوں اپنی گینگ میں بھرتی کرتا ہے کیوں اسی طرح کے لوگوں کو اپراد کرنے کے لیے پریریت کرتا ہے کم پیسوں میں ہی کس طرح سے بڑے بڑے اپراد کو انجام دلا دیتا ہے اس کی پیچھے یہ بہت بڑی وجہ ہوتی ہے رہی بات اگر اس پرٹیکولر دھمراج کشب کی کیس کی ابھی پولیس کے سامنے چناؤتی ہے کہ اس کی عمر کو 18 سال کے اوپر ثابت کرے یعنی کہ اگر 18 سال کی اوپر ثابت کریں گے 19 سال بتایا جا رہا ہے تب کہیں نہ کہیں پولیس کے سامنے کوٹ میں کیس سٹینڈ ہوتے نظر آئے گا انیتہ پورا معاملہ ایک بار پھر سے جو نائل کوٹ میں چلا جائے گا چائلڈ کیر کمیٹی کی پاس بھی چلا جائے گا اور پولیس کا ایک اچھا کاسا سمیں اسی میں چلا جائے گا ایسے میں وہ عمر کب اسٹیبلیس ہوگی ضرورت پڑتی ہے تو دی اینے ٹیسٹ بھی کرا جاتا ہے اب کچھ ایسے پٹیکولر کیسے سے جو ایک دلی کا نربہ کیس تھا بلکل بلکل صحیح بات ہے راجیب اور یہ بہت خطرناک ٹرینڈ ہے کہ اتنا خطرناک گینگ لورنس بشنوئی کا جو کی ایک کے بعد ایک بڑی بڑی وارداتوں کو انجام دے رہا ہے اس کی موڈس آپرینڈی کے طور پر یہ بات نکل کر سامنے آ رہی ہے کہ گینگ میں نابالگ اور کم عمر کے لڑکوں کو شامل کیا جا رہا ہے تاکہ اگر وہ پکڑے بھی جائیں تو انہیں بہت کم سزا ہوئی یہ اپنے آپ میں بہت چنتا جنگ بات ہے اور دیکھئے بابا صدقی کی ہتیا کے دو آروپی بہرائج کے رہنے والے ہیں یوپی پولیس نے دونوں کے گھر پر جا کر پریوار کے لوگوں سے پوشتاج کی یہ تصفیر بابا صدقی کی ہتیا میں گرفتار آروپی دھرماراج کشب کے گھر کے باہر کی یوپی پولیس جب بہرائج کے اس گاؤں میں پہنچی تو لوگوں کی بھیر لگ گئی پولیس نے دھرماراج کے پریوار سے پوشتاج کی دھرماراج کے علاوہ بہرائج سے ایک اور آروپی کی پولیس نے پہچان کی ہے شویپال گوتم عرف شیوہ نامک آروپی فلحال فرار ہے پولیس کے مطابق کافی دنوں سے شویپال مہراشت میں ہے اور کبار کا کام کرتا ہے بمبائی نہیں رہت رہا ہے پونہ رہت رہا ہے ہریش کے دکھان پر بھنگاڑ کے کام کرتا ہاں لگمگ میں ہم تین سال سے ہوں آواز 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 کرتا ہاں آواز آواز کرتا ہاں مل افسر ہولین کے آٹھ دن پہلے گئے بات مگئے ہیں تب سے نائی آئے ہیں آخری بار کم بات ہوئی آخری بار کہتا ہاں آج آٹھ نو روز سے جاتا ہوئی بھی بات بھووا رہا ہے بتایا جا رہا ہے دھرماراج اور شویپال ایک دوسرے کے پریشت تھے بہرائش میں بھی دونوں کبار کا کام کرتے تھے دوسرے کے پریشت